نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا ٹائٹل ہے میں جنت میں کس چیز کی خائز کروں گا انجنئر محمد علی ملجا چلو ویڈیو کرتے ہیں سٹار اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب السنت کی آواز براندھو رہی ہے الحمدللہ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہونا تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وعید سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخو پگار کر رہے ہیں اور ایسا یونیک کیس ہو گیا ہے سمجھ لیں مردہ ہی زندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخو پگار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حرانگی کیا ہوگی ٹیک ہے کیا ڈراؤپ سین ہوگا میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے اور وہ کیوں ہوا صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہم اسے گناہ نہیں کہتے وہ خطا ہے انبیاء خطا کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہیں غلطی ہے بحیثیت انسان انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ ہے یہ ذہن میں رکھئے گناہ اور غلطی میں فرق ہے گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے دو آپشن موجود ہوں اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے اور یہ وہ بدمیتی پہ نہیں کر رہا اس کی سمجھ میں ہے یہ اس کا آپشن وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا جس طرح نبی الاسلام نے کیا غزر بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا سور محمد میں یہ آیت نازل ہو چکی بھی تھی کہ جب تک فطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا آپ نے ان کو قتل کرنا ہے اپنے مخالفین کو قتال کی آپ کو اجازت دی گی یہ سور محمد کا نام ہی سور اقدال ہے ہاں جب فطرہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی نہ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے چاہے تو فدیہ لے کے کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں اور چاہے آپ انہیں قتل کریں اب بدر کے بعد فطرہ تو ختم نہیں ہوا تھا لیکن نبی الاسلام نے یہ ایزیوم کیا کہ ستر سدار ان کے مر گئے ان کی کمر ٹوٹ گی وہ جو ستر ہم نے قیدی کیے چلو ہم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیتے شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں اپنی شرافت کی وجہ سے نبی الاسلام نے ایسا کیا تو اس پہ پھر اللہ تعالی نے سورت الانفال میں آیت نمبر 67 68 میں فرمایا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی سور محمد کی تو ہم تمہیں عذاب دیتے اس عمل کے اوپر جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا کیونکہ فطرہ تو ابھی ختم نہیں ہوا تمہارا کام تھا ہے قتل کرتے اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی تھا بخاری مسلم میں لیکن نبی الاسلام اور حضرت ابو بکر اپنی شفقت کی وجہ سے انہوں نے یہ پلی لی کہ وہ آیت میں آیا نا کہ فتنہ جب ختم ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا یہ بد نیتی کی وجہ سے نہیں تھا واقعی انہوں نے یہ زیوم کیا تھا لیکن وہ کس قسم کے ناہنجار لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک انگلوڈ کیا کہ نہیں یہ اس قابل ہے یہ قتل ہونے چاہیے بارال وہ اجتہادی خطہ اللہ تعالی نے معاف کی اس طرح باقی انبیاء اکرام کے بارے میں حضرت عادم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مار گیا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی حالانکہ آج ایک مسلمان عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی تو نوح علیہ السلام کو کیا نہیں پتا تھا بس وہ وقتی طور پر ایک سمجھ لیں ایک باپ کی حیثیت سے ان کا دل پسیج گیا انہوں نے کہا یا اللہ تُو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ تُو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچائے گا تو میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا تھا تو اللہ تعالی فرمائے کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے بڑا کرٹیکل جملہ تھا اس میں مسئلہ تقدیر بھی چھپا ہوا ہے ایک تو سمپل معنی ہے کہ اس بارے میں مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے تم نے کب یہ ایزیوم کر لیا کہ تمہارے گھر والے اگر کفر کریں گے تو میں انہیں چھوڑ دوں گا گھر والوں سے مراد وہ گھر والے تھے جو ایمان لے کر آئیں گے آپ کی بیوی نہیں لائی ایک بیٹا نہیں لائی باقی گھر والے لے آئی ایمان تو بچ گئے اور دوسرا یہ جو جملہ تھا کہ اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں سورہ حود میں آیت نمبر 46 میں اور اینو جاہلوں میں شمار نہ ہو یہ بڑا سک جملہ ہے یہ مسئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علم میں یہ جہنمی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنمی نہیں بنایا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ متعلہ نہ کر دے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اس لئے میں نے لگ سے ایک ویڈیو اس پر ریکارڈ کروائی ہے اسمتِ انبیاء کا عقیدہ اس کا ٹائٹل ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے یہ ہمیں جو اسمتِ انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی حصی نہیں ہوتی یعنی انبیاء کرام جو ہیں ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہے جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہے اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی انبیاء کی فضیلت ہے اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں ادر وائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہ رہے ہیں تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں رہی لغزش اجتہادی خطا وہ ہو سکتی ہے تو میں نے وہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اس میں تفصیل کے ساتھ واقعات مختلف قرآن سے بیان کی ہیں سورہ یوسف میں آئے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا اب انتازہ کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس برائی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نشانی نہ دکھاتا وہ قرآن میں تو رپورٹ نہیں ہوئی اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے این اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی شبیح دکھا دی تھی حضرت یقوب علیہ السلام کی اور وہ انگلی سے یوں اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا تمہیں یا اس وقت شیطان بھیانک شکل میں انہیں نظر آ گیا کہ یہ شیطان مٹ سے برائی کا کام کروانے لگا ہے بارل کوئی نشانی اللہ نے دکھائی ہے قرآن میں آیا اور اس کی وجہ سے وہ برائی سے بچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ نے انہیں بچایا ایک نشانی کے ذریعے تو انبیاء کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا ہے یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا جسے ہم گناہ نہیں کہتے وہ یہ ہوئی انہیں کہا کہ اب تین دن بعد عذاب آ جائے گا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے اہم ہی نہیں مطلب آپ خود سے نہیں نکلے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے ہیں قرآن میں سورة الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو اللہ کرتا ہے پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈھبویا آئے ان کو جس طرح فیرونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا مشرقین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈھبویا صحابہ اکرام کی تلوانوں کے ذریعے یہ عذاب ایستیسال کی ایک قسط ان پر آئی تھی تو یونس علیہ السلام نے ازیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو ہا نہیں ہے لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے بس جب وہ نکلے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھور میں فس گئی اور ان کی اپنی ایک نومز چل رہی تھی کہ اگر کشتی بھور میں فس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا ہے پھر وہ قرآن دازی کرتے تھے اور جس کے نام قرآن نکلتا تھا اس کو فدیہ کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے پہلی دفعہ قرآن دازی کی کہ بیلٹنگ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہوئی نہیں سکتا دوسری بار تیسری بار تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن دازی میں تو یونس علیہ السلام نے اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹن بیٹھتی ہیں یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہ پچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو آپ دوست چاہیے نیچے ہے مچھلی اتنی بڑی ویل مچھلی ہے کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہے نہیں سکتا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پر ہے انہوں نے کہا مجھے پھینکو تم مجھے سمجھ آ گئی ہے ذہرہ فوراں کلک کر گیا کہ یہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا یہ قرآن میں ہے قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک لیکن تورات میں ملتا ہے کہ تین دن اور تین رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے یہ ویسے پبلگ مشہور ہے چالیس دن نہیں نہیں تین دن ہے بس وہی تین دن وہ جو تین دن عذاب آنے تھے وہ تین دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور وہ تین دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشم کشمیں گزارے ہیں کہ اب ہی عذاب آیا کیا آیا ٹھیک ہے توبہ ہے نہیں ہی کہ آئے ہم سوری توبہ قبول ہو گئی ہے نہ تین دن انہوں نے پی کٹی ہے پائی جی یہاں تو لوگ ایک دن جیل نہیں کٹ سکتے تین دن تک انہوں نے وہ تکلیف کٹی ہے پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی ہے اور یہاں پہ عذاب یونس علیہ السلام تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیئے مختصر تھے پرفیکٹ تھے بہترین توبہ لا الہ الا انت سبحانک سورة الانبیاء میں یہ دعا آئیے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو تو پاک ہے نا پاک تو غلطی نہیں کر سکتا اند نیکن تومن الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں میں انسان ہوں انسان سے غلطی تو ہوگی تو یہ دعا اتنی اللہ کو بساند آئی کہ سورہ اصافات میں آئے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا اور ساتھ اللہ نے فرمایا قذالک ننج المؤمنین ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے یعنی جو ابھی یونس والے طریقے سے ہماری طرح متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے معروم نہیں لٹھائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور جمع کے سیگے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک اننا کننا من الظالمین وہاں تا انی کنت من الظالمین یہ ہے اننا کننا من الظالمین دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں بہترین دعا ہے یہ اسم آزم ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے قرآن میں بھی آئے قذالکن انج المؤمنین اور جامعہ ترمزی میں بھی آئے کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معروم نہیں لٹائے گا لہذا جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے تو وہ اللہ کی حمد میں آپ اس کو شامل کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو نگر کرنے والا ہے دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائلائٹ کی ہے کہ یا اللہ تو تو پاک ہے تو غلطی کر نہیں سکتا اس کی عظمت مان لی اور پھر ساتھ دیکھا کہ مجھے تو تو نے بنائی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو دیکھ میں کمزور ہوں میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا تو کر بیٹھوں تو معاف کر دینا اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا تو یہ حرزیں جامرائیں لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو مچھلی کا پیٹ گپ اندھیرہ تین دن تین رات دنیا میں کوئی آکے آپ کو ریسیو نہیں کر سکتا اور موت سامنے نظر آ رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کوئی زندہ ہو جائے یہ تو چلتے پھرتے نہ اس کے لئے وضوح ہوا شرط ہے نہ اس کے لئے غسل ہونا شرط ہے اس کے لئے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں طاقتور وہ ہے آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے اللہ بھی اتواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ کا مذہب بتا ہے رجوع لانا تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے آپ اپنے استغفار میں اپنی صبح و شام کے اذکار میں ہر جگہ اپنے تشعود کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے بس جب آپ ناومیدی کے اینڈ پر پہنچے ہو اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی برل وہ تین دن اور تین رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا باتا قرآن میں آئے کہ ان کے لئے اللہ تعالی نے قدو کی بھیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ اور پھر دوب سے بچاؤ کے لئے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی پھر سسٹین ہوئے جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب ساڑھے رفعہ دہنال نمازہ پڑھ رہے تھے ہنہاں گیا پوری زندگی بخاری مسلم نے یہ دیسان دکھائیاں انہاں رفعہ دہنال نہیں شروع کی تا اچانک کی ہو گیا ہے یہ میں آج کے دور میں ٹرازلیٹ کر رہا ہوں پھر کہنے کے کتے لکھے ہیں سرکار دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندے بھیجتا ہے جو اس دور کی لینگویج میں ان کو وہ بات سمجھاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے بھی انقلاب یہ کہاں سے آ گیا سارے اونچی آمین کہہ رہے ہیں سارے رفعہ دہنال سے نماز پڑھ رہے ہیں سارے نے جیڑے اپنی شروعانہ جھنگ لئی آنے کیے ہو گیا ہے تو پتہ چلا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے ان کو اور یہ ایک ایسا ایکسیپشنل واقع ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری بنائے ہوئے پلان کے اندر پوری ڈیسٹنی میں پوری انسانی تاریخ میں اور کسی کے لیے نہیں ہوا اس خاص واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ یونوس ہے اگرچہ یونوس علیہ السلام کا ذکر آپ نے دیکھ لیا بس یہ اتنا سا ہی آ رہا ہے یہ باقی پورے واقعات قرآن میں سکیٹڈ فارم میں ہیں سورہ حود سے میں نے بیان کیا سورت العرب باقی سورتوں سے جھوڑ کے آپ کو ایک جگہ پوری پکچر بتائی ہے حالانکہ عام مندے سے پوچھے نا کہ سورہ یونوس میں کیا ہوگا تو وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ سورہ یونوس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ حضرت یونوس علیہ السلام کتنے خوبصورت ہے ان کی ظلفوں کا رنگ کیا تھا ان کے باباں کہاں رہتے تھے وہ کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوگا حالانکہ سورہ یونوس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ توحید ہے ٹوٹل توحید اور اس میں حضرت یونوس علیہ السلام بھی فٹن بیٹھ رہے ہیں کیوں توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور اللہ چاہے تو اپنا منائیوہ قانون بھی توڑ سکتا ہے اللہ اپنے قانون کا بھی کوئی پبند نہیں ہے لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے آخرت کے لیے نہیں آخرت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلوں گا آخرت اللہ کا قانون نہیں ہے وعدہ اور اگر اللہ وعدہ توڑتا ہے نا تو وہ اللہ نہیں رہتا کیونکہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ اللہ کی طرح منصوب نہیں لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بنائیوے قوانین توڑ دیتا ہے وہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائے گی عبرین کو نہیں جلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں تھا چھوری کاٹتی ہے اسمائل اللہ علیہ السلام کو نہیں کاٹا یہ اللہ کا قانون ٹوٹا سمندر میں انسان غرق ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لئے راستہ بن گیا یہ اللہ کا قانون ٹوٹا موجزے کے طور پر آخرت میں کوئی قانون نہیں ٹوٹے گا جو مواحد دنیا سے گیا اللہ کا تابع فرمان پیغمبروں کا مطی پھر اس پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی کہ نہیں نہیں اے تیری میں ایک گل سمال کے رکھی ہے نظر تو زیرون الملٹی پلائی ہو گیا نہیں وہاں بھئی نیکیاں تولی جائیں گی چاہے گناہوں کے پلڑے میں بڑے سے بڑا گناہ بھی آ گیا شرک کے سوا اور نیکیاں بھاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے گا بھی نہیں کہ بے الکل لوتے اے زیرو زیرو ہی بچے ہیں نہیں بس یہ میرا وعدہ ہے کہ میں بچا لوں گا بلکہ اللہ کی تو رحمت اس سے بھی زیادہ ہے وہ تو اپنے پیغمبر کی شفاعت سے جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے بھی ہو جائیں گے ان کی بھی کمپنسیشن فرما دے گا اگر وہ شرک نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حسابوں کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے آمین معنبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین بارال یونس علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے یہ ساری بہاریں دیکھی تو ظاہر ہے کہ خوشی خوشی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قیمت تک کے لیے قرآن میں نکل کر دیا دوستو ویڈیو یہاں پہ ہوتی ہے سواب ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو سیئر کرو چلو ملتا ہوں انساءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ ززاق اللہم خیرہ وحسن ززا